بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش خسمت ہے وہ انسان جس نے اس وقت کو اپنے لئے غنیمت جانا ہر چیز سے کٹ کر اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے جبکہ بہت ہی ظالم ہے وہ انسان یعنی خود پر ظلم کرنے والا جو اس رمضان جیسی برکت والے مہینوں کے لئے کر ابھی تک سیریس نہیں ہوا وہی فارمیلٹی وہی جھوٹ وہی چغلی وہی غیبت اور دنیا داری والی زندگی جی رہا ہے رمضان کا مہینہ جب آتا تو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آرام ترق فرما دیتے اور کہتے کہ عبادت کا مہینہ ہے آرام کرنے کا نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اپنا رمضان بہت اچھی طریقے سے عبادتوں میں گزار رہے ہوں گے مجھے معلوم ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ بھائی ہمیں تو دعوتیں وغیرے بھی کرنی ہوتی ہیں کیوں ہمیں دعوتیں وصول بھی ہوتی ہیں بے شک کیجئے لیکن اس دعوتوں کو اتنا تویل نہ کیجئے کہ آپ کی راتیں گپ شپ کرنے میں اور کہکوں میں اور دوسری مصرفیت میں گزر جائیں افطار کیجئے افطار کے بعد تراوی کریں تراوی کے بعد کھانا اور الویدہ کر دیجئے لوگوں کو سمجھانا آپ کے لئے بہت ضروری ہے کہ یہ مہینہ دعوتیں کھانے کا نہیں ہے یہ مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے سال میں ایک ہی تو مہینہ آتا ہے جس میں ہم بھرپور طریقے سے بہت ہی پرجوش انداز سے پورے خلوص سے عبادت کرتے ہیں تو آپ اس مہینہ کو ضائع نہ کریں تو جی آپ کو پتہ ہے کہ ہماری شفٹنگ ہو چکی ہے لیکن یہ جو بکسے ہوتے ہیں نا یہ اینڈ مومن تک کھلتے رہتے ہیں اور چونکہ میں ایک اکیلی عورت ہوں گھر میں کام کرنے والی تو میرے اوپر تو بہت ہی زمداری آئی ہی ہیں تو بس جناب آخری کے کچھ کارٹنز کھل رہے تھے ابھی بھی کپڑے اور کچھ چیزیں گھر کی استعمال کی نکلی ہی جاری تھی سمجھ میں نہیں آرہا کہ انہیں رکھوں کہاں سایر سی بات ہے جب آپ گھر ہی چینج کرتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر یہ ایون کہ ویتن شہر بھی اگر آپ گھر چینج کرتے ہیں آپ کو سیٹ ہوتے ہوتے تین سے چار چھ مہینے لگی جاتے ہیں تو اس سے ہمارا حال بھی کچھ ایسے ہی ہے آج کل ہم جو ہیں فرنیچر ڈھون رہے ہیں کیونکہ بڑی بڑے فرنیچر تو ہمیں اس گھر کے ساتھ ہی مل گئے تھے لیکن چھوٹے چھوٹے فرنیچر جیسے کہ ڈریسنگ ٹیبل سٹاڈی ٹیبل بکشلز وغیرہ ہمیں جا جا کے ڈیفرن جگہوں سے خریدنی پڑے تھی یہاں پر میں نے ایک بہت ہی زبردست سندے بزار ڈھون لیا ہے بلکہ سندے بزار نہیں پورا ہفتہ بزار ہے جی ہاں یہاں پر بھی میں نے سیکنڈ ہینڈ مارکٹ ڈھون لی ہے اور انشاءاللہ تالہ بہت جلد آپ کو اس مارکٹ لے کے جاؤں گی اور پورا انٹڈیوز کراؤں گی ون بائی ون سیکچن کا پوری ڈیٹیل ویڈیو ہوگی تو سٹے ٹون ٹو مائی چینل تو بس جی ہم نے کچھ شاپنگ تو کر لی ہے جیسے کہ میں نے ایک چیسٹر راڈ لیا ہے اور آپ یقین کریں گے یہ چیسٹرز آئیکیا کا برینڈ تو سنا ہوگا آپ نے میرے لیس کنٹریز اور باہر کے ملکوں میں یہ بہت زیادہ مشہور ہے اس کی چیزیں بہت ہی پائیدار اور بہت ہی ایزی ٹو ہنڈل ہوتی ہیں لکڑی بڑی ہلکی پلکی سی ہوتی ہو اور فکسیشن تو بہت ہی زبردست طریقے سے آپ خود کر سکتے ہیں تو میں نے وہ چیسٹر راڈ لیا ہے صرف اور صرف سکسٹی دھرم میں جی ہاں آپ بھی حیران ہو جائیں گے جب میں اس کی پکچر یا ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی فیلحال تو یہاں پر میں باکسیں کھول رہی ہوں اور میرے باکسوں میں جو سب سے زیادہ چیزیں آئی ہیں وہ ہیں میری کتاب نوولز کیونکہ پاہر کی ملکوں میں نوولز بہت مہنگی ہوتی ہیں اور پاکستان میں ایک ہمارا پاس بہت اچھی بات یہ کہ ہمیں سیکنڈ ہنڈ نوولز بہت ہی سستے اور بہت ہی کم ریٹ پر مل جاتے ہیں ٹھیک ہے کچھ پائیرٹیٹ تو ہوتی ہیں سیکنڈ ہنڈ کوپیز ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ہمیں تو پڑھنے سے مطلب ہونا چاہیے نہ کہ اس کی آؤٹ لک سے ہونا چاہیے تو بس جی میرے دو تین سے کارٹن نوولز کے تھے کچھ نوولز میں پڑھ چکی تھی اور کچھ ایزا سیونیر میں نے اپنے رکھے تھے جیسے کہ ہیری پورٹر کا پارٹ ایٹ وہ میرے پاس اریجنل ہے اور اس کی پوری سیریز ہی میں نے رکھی بھی کیونکہ وہ مجھے بہت پسند ہے اور اب تو میرے بچوں کو بہت پسند ہے اور انشاءاللہ جو چھوٹے چھوٹے بچے میرے دو تین سالیں مجھے لگتا ہے ان کو بھی میں یہ شوق دلا دوں گی اور نوولز پڑھنا تو بہت ہی اچھی بات ہے اس سے آپ کی کمیونکیشن ویکیبلری اور آپ کی نالج میں اضافہ کرتی ہے تو اپنے آپ کی حیبٹ اور بچوں کی حیبٹ یہ ضرور بنائیے کہ وہ نوولز ضرور پڑھیں ضروری نہیں کہ وہ انگلیش ہی پڑھیں وہ اردو بھی پڑھ سکتے کیونکہ معلومات تو معلومات ہوتی ہے چاہیے کسی بھی زبان میں ہو تو بس جناب ہم نے اپنے بک سے کھول لیے اور یہ دیکھیں ہماری پیارا سا بلہ جو ہمارے ساتھ ہم نے یہاں سے اس نے ہمیں جوائن کیا ہے وہ بھی ہمارے چیزوں میں گسا ہوا ہے تو یہاں پر میں اپنے سارے جو میرے قرآن شریف ہے اور میرے سپاروں کا سیٹ ہے میں نے اسے ایڈجیسٹ کر لیا یہ ویڈیو میری رمضان سٹارٹ ہونے سے پہلے کی تھی لیکن کیونکہ میں رمضانوں میں اتنی مصرفیات ہوتی ہے تو ویڈیوز بنانے کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس تو اسی لئے میں نے کچھ ویڈیوز پہلے بنا کے رکھ لی تھی اور انشاءاللہ کچھ ویڈیوز میں رمضان کی بیش پہ بھی بنا کے آپ کو بتاؤں گی کہ میری رمضان کی پوری کی پوری روٹین کیا ہے اور میں اپنا رمضان اور اپنے بچے کو رمضان کیسے بناتی ہوں اور ٹائمنگ کیا سیٹ کی ہوئی اور ہم کیسے عبادات کرتے ہیں کیونکہ میں بچوں کو بھی یہی بولتا ہوں کوئی بھی موقع عبادات سے مس نہیں کرو سپیشلی جو سہری اور افتاری کا ٹائم ہوتا ہے اس میں تو بتہاشہ دعائیں قبول ہوتی ہیں تو آپ بس آدھا گھنڈا پہلے ہی فارغ ہو کہ نا دستر خان پہ بیٹھ جائے کرے خوب 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 دعائیں کرے اپنے لئے اپنے بچوں کے لئے جو مرہومین اس دنیا سے گزر چکے ہیں تمام اہل مسلمانوں کے لئے دنیا جب سے شروعی اور آخر تک تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لئے دعائیں مانگیں جو لوگ جنگ میں ہیں ان کے لئے دعائیں مانگیں اپنی لئے دعائیں مانگیں اپنی صحت اندروستی اپنے ذہن کے لئے اپنے انٹرنل ایکسٹرنل اپنی روح کے لئے دعائیں مانگیں ہر کسی کے لئے دعائیں مانگیں ایک لسٹ بنا لیجئے انشاءاللہ تالہ وہ لسٹ میں آپ کے ساتھ بہت جلد شیئر کروں گی کچھ دعائیں میری پوری کی پوری لکھی مئی ہیں میں نے پچھلے سال بھی اپنی اسی چینل کی ویڈیوز پہ شیئر بھی کی ہیں اور میرا جو چینل ہے پلیز اسے سبسکرائب ضرور کیجئے گا وہ چینل ہے تو بچوں کا لیکن مجھے امید ہے کہ آپ بڑے بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور اس چینل کا نام ہے لیٹل مسلم سکولرز اس کا لنک میں اس چینل کی ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گی تو وزٹ ضرور کیجئے گا وہاں پر بچوں کے لیے بہت ہی پیاری پیاری رمضان سے ریلیٹڈ میں نے اسلامی نرسری رائمز لکھی ہیں گائی ہیں اور ویڈیو بھی بنائی ہیں تو پلیز اپنے بچوں کو بھی دکھائیے اور رمضان کا بھرپور مزہ لیجئے تو جی اب آتا ہے اپنے ہوا پس اپنے ویڈیو پہ تو بس یہاں پر میں اپنا کمرہ سیٹ کر رہی ہوں گھر سیٹ کر رہی ہوں کیا آتی ساتھ ہے آپ ان چیزوں کو کر نہیں سکتے تو آئی ساتھ آئی ساتھ آپ کا گھر سیٹ ہوتا رہتا ہے تو بچی یہاں پر جو ہے میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ بیٹ بن جائے نا تو ایسا لگتا ہے کہ پورا کا پورا گھر ہی صاف ہو چکا ہے بہت ضروری ہے کہ ارتی ساتھ اللہ کا نام لے کے سب سے پہلے آپ اپنے بستر بنا لیجئے بستر بنانے سے آپ کیا ہوگا بڑے ریلیکس ہو جائیں گے فریش فیل کریں گے کہ چلو بستر بنی ہے کیونکہ بستر ہی تورے کمرے کی رانہ کو ہوتی ہے جب بستر سیٹ ہو جائے تو اس لگتا ہے پورا کمرہ سیٹ ہی ہو گیا ہے بس آئی سائی ساتھ کر کے پھر اپنی گھر کمرے کی چیزوں کو بھی سیٹ کریں تو جی میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ یہاں پر بہت ساری ایسی مارکٹس ہیں جہاں پر آپ کو سیکنڈ ہینڈ سامان مل جاتا جیسے کہ آپ نے شروع میں دیکھا کہ میں یہاں پر واشنگ مشین استیری آئرن اور بہت ساری ایسی چیزیں سیکنڈ ہینڈ لے کر آئی ہوں بہت ہی ریزنبل پیسوں میں پردے بھی میں نے خریدے ہیں جو کہ صرف اور صرف بیس دھرم میں آپ بھی حیران ہو رہے ہیں کہ صرف بیس دھرم میں اور اتنی کوئی زبردست پردے ہیں کہ میں آپ کو کیا بات ہوں اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کو پانچ دھرم دس دھرم کی مل جاتی ہیں جو ہمیں وقتاں باوقتاں گھر میں ضروریات پڑتی ہیں چیزوں کی سپیشلی لیڈیز کو اور سپیشلی کچن کے آئیٹمز بہت ضروری ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ نئی جا کے خریدیں آپ سیکنڈ ہینڈ خریدیں گھر آئیں اسے اچھی طریقے سے ڈیٹال سے اس کی چمپی کریں اور اس کے بعد استعمال کرنا چروع کر دیں تو جناب یہاں پر میں نے ہزبن کو اپنے کام پر لگا دیا ہے اور ان کی ڈیوٹی ہے پردے لگانا یہ کیونکہ بہت مشکل مشکت والا کام ہے تو ہمیشہ میں انہی کی مدد لیتی ہوں کہ چلیں اب آپ کی کام ہے کہ آپ پردے اتاریں انہیں واش بھی کریں اور انہیں لگائیں بھی جناب یہ پردے جو آپ دیکھ رہے ہیں میں نے سیکنڈ ہینڈ مارکٹ سے صرف اور صرف تیز دھرم کے لیے ہیں دو پردے ہیں بڑے اچھے اور اتنے زبردست داک پردے ہیں کہ ان کے نیچے نہ ہی کوئی اثر لگا ہوا ہے نہ ہی کوئی کھڑکی پہ کوئی دوسرا پیل لگایا ہوا ہے اتنے زبردست پردے ہیں کہ اچھے خاصی روشنی ان سے رک جاتی ہے تو اب آپ دیکھیں میرے کمپلیٹ لک اس کمرے کی دیکھیں صرف فلحال تو میرا کمرہ سائٹ سے تھوڑا سا پھیلا ہوا لیکن اگین میں نے یہی کہنا بس سر سمٹ جائے تو ایسا لگتا ہے کہ واہ بھائی پورا کمرہ ہی سے مٹ گیا اب دیکھیں یہ پردے کے لوگ کتنی اچھی آ رہی اور کیا برا ہے صرف اور صرف تیس دھرم ہے وہ ننے پردے تو ستر دھرم سو دھرم کی ملتے اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے جو جی ہوفیلی آپ کو آج کی میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پلیز مجھے کومنٹ کیجئے اور آپ میرے چینل پہ آئی ہی گئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے ایٹی فائف پرسند جو لوگ میرے چینل پہ ہیں وہ ویڈاوٹ سبسکرپشن کے دیکھ رہے ہیں پلیز آپ کی بڑی مہر بیانی ہوگی اگر آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں گے مجھے تھمز اپ دیں گے اور میرے چینل کو چینل کو لائک کریں گے اپنی سارے کمیونٹی کے ساتھ اسے شیڈ ضرور کریں تو بھائی یہاں پر جو ہے سیڈ سی باتیں بیش میں آپ کو پتہ ہے کام کے بیش میں کھانا بھی چلی رہا ہوتا ہے تو یہاں پر اب میں پکا رہی ہوں کھانا اور آج بچوں کی بھرپور فرمایش پہ بند رہی ہے بریانی تو بھائی فاس فورڈ یہاں پر بریانی کی بڑی زبردستی میں خود ہی ریسپی میں نے اجازت مطلب ریسپی میں نے تو اجازت نہیں کی لیکن میں یہاں کیا پاکستان میں بھی ڈبو کے مسالے کبھی نہیں یوز کرتی تھی تو میرا جو مشورہ وہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر کے مسالے ہی استعمال کریں کیوں خامخواہ ڈبو میں اتنے پیسے ضائع کرتے ہیں ہوتے وہی مسالے ہاں کچھ ڈبے جن میں محلت بہت زیادہ ہوتی اور مسالے بہت زیادہ تیار کرنی کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ نہاری کا مسالہ اس کے لئے آپ کو بہت سارے لوازمات اور بہت سارے پیپیشن کرنی باتی ہے صرف اور صرف اس کے مسالے بنانے کے لئے تو آپ وہ لے سکتے ہیں لیکن باقی بریانی بنانا پلاو بنانا ڈال بنانا چھولے بنانا یہ سارے مسالہ آپ کے گھر میں ہی موجود ہوتے ہیں اس کے لئے آپ کو ڈبے لینے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر میں آپ کو مسالوں کی شکل اس لئے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ برینڈ پہچان لیں یہ سب دیکھیں یہاں پر سستہ برینڈ یا مہنگا برینڈ سب کی قوالیٹی بہت ہی زبرتست ہے تو یہاں پر میں آپ کو یہ جو برینڈ دکھا رہی ہوں یہ فیلحال دوبائی کا سب سے سستہ برینڈ ہے تو آپ اگر کبھی یہاں شفٹ ہوتے ہیں یا ایون کہ آپ کی کوئی رشدار ہے تو انہیں یہ ویڈیو ضرور دکھائے گا اور یہ سب سے سستہ والا جو برینڈ ہے وہ لیجئے گا کیونکہ یقین مانے کوئی تنگی فین نہیں ہوئی ہے یہاں پر پاکستان میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب جاؤ کبھی ٹیماتر کی پیاس بڑی ہوئی تو کبھی آلو کی پیاس بڑی ہوئی تو کبھی پیاس کی پیاس بڑی ہوئی سمیجھی نہیں آتا کہ بھائی کہاں اور کس طرح سے اپنا بجٹ کو سیٹ کریں لیکن یہاں پر آپ کا بجٹ بڑے آرام سیٹ ہو سکتا ہے انشاءاللہ اپنے آگے آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو یہاں کی سب سے سستی سپر مارکٹس کا وزٹ ضرور کرواؤں گی اور بتاؤں گی کہ آپ نے کہاں جا کے اپنی منتھلی گروسری لینی ہے آپ کی منتھلی گروسری کا بجٹ اکارڈنگ تو ہماری فیملی جو کس ساتھ جنے ہیں ہمارا بجٹ ہے آٹھ سو سے لیکے ہزار دھرم تک جی ہاں اگر آپ چھار دو بچے اور دو میہ ویوی تو حقین مانے چار سو دھرم میں آپ کی فل گروسری اور ایسی نہیں کہ صرف اور صرف گینی چونی بڑی مشکلوں سے جیسے ہم ایک کلو چکن میں دو وقت کا کھانا بلانتے ہیں نہیں آپ ایک کلو چکن کو پوری ایک وقت میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں تو الحمدلللہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بہت برکت دیوی ہے اور اس کے پیسوں میں بھی اور اس کے وقت میں بھی بڑی برکت ہے کیونکہ یہاں کے لوگ ہر وقت اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کا نام رکھتے ہیں تو بس جی یہ تھی آج کی ویڈیو اور یہ ہے میرا گھر ہوفیلی آپ کو میرا گھر پسند آیا ہوگا کچھ اللہ تعالیٰ بہت ساری ویڈیو آنے والی ہیں جو آپ کو help کریں جو کہ لوگ یو ای میں رہ 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 ہیں تو ملتے ہیں اپنے اگلے وی بزار بنائے اللہ تعالی ہمارے بچوں کو ہمارے آنکھوں کا نور بنائے ماشاءاللہ کہنا نہ بھولیے گا اور پلیز مجھے کومنٹس میں بتائیں آپ کو میری ویڈیو کیسے لگتی ہیں اور آپ مزید دیکھنا چاہتے ہیں ایرابک ڈیشز دیکھنا چاہتے ہیں میرا گھر دیکھنا چاہتے ہیں دیکھنا